اسلام علیکم ویڈیو آج کی اس یوڈیو میں میں آپ کا آئی لیشیز اور آئی بروز نیچرلی گروہ کرنے کی دو ریمیڈیز بتاؤں گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے آئی لیشیز اور آئی بروز نیچرلی لمبی اور کالی ہو جائیں تو آپ نے یہ دونوں ریمیڈیز کو یوز کرنا اور کچھ ہی دنوں میں آپ کو اس کا اثر ضرور نظر آئے گا تو وان بائی وان ہم ان دونوں ریمیڈیز کے انگریڈینٹس دیکھ لیتے ہیں کون کون سے ہیں تو ان ریمیڈیز کے لیے ہم جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہے الیویرے جیل، پیٹرولیم جیلی، ایویون کیپسل، کیسٹر آئیل اور براش جس کے ساتھ ہم نے اپلائی کرنے تو فرسٹ ریمیڈی کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا کوکنٹ آئل، کیسٹر آئل اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ایویون کے دو کیپسلز تو اب اس ریمیڈی کو بنانے کا میتھر دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں کوکنٹ آئل چاہیے اللہ بتائی کرنے کا ملو ہے جو کوکنٹ آئل ہے یہ آپ کے بالوں کو سوفٹ کرتا ہے آپ کے بالوں کو ہیڈریٹ رکھتا ہے، نریش کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں جو یہ کیسٹر آئل ہے کیسٹر آئل یہ بالوں کی جڑوں کو سٹرونگ بناتا ہے، آئی لیش اس کو نریش رکھتا ہے اور اس کے علاوہ یہ بالوں کی گروث میں بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو یہ ہاف ٹیبل سپون ہم یہ لیں گے کیسٹر آئل کیونکہ یہ بہت ٹھک ہوتا ہے اور جتنا ہم نے کوکنٹ آئل لیا اس کی کوانٹی کے حساب سے یہ اناف ہے آرڈ اور لاسٹ انگریڈینٹ اس میں جو ہمارا ہے وہ ایویون کے دو کیپسلز ہیں اس کو اس میں ہم مکس کر لیں گے دونوں کو کھول کر اور پھر کسی بھی سیرم کی باٹل میں یا کسی جار میں کسی بھی چیز میں ہم اس کو سیف کر لیں گے ٹین ڈیز کے لیے ہم اس کو لگائیں گے رات کو سوتے وقت آپ نے اس کو لگانا اور آپ کو آفٹر ٹین ڈیز آپ کی پلکوں میں اور آپ کے آئی بروز میں واضح فرق نظر آئے گا کہ ان میں گروتھ ہو رہی ہے اب آتی ہے باری ہماری سیکنڈ ریمیڈی کی کہ سیکنڈ ریمیڈی میں کیا یوز کرنا اس کے لیے ہمیں ایلویرہ جیل پیٹرولیم جیلین ٹو ایویون کے کیپسلز کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہم اس میں یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ یہ جو ویزلین ہے یہ ڈرائی پلکوں کو مویسچرائز رکھتی ہے ان کو سوت کرتی ہے ان کو گروتھ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے اور یہ جو آپ نے ان دونوں کو لینا ہے اس طرح سے اور مکس کر دینا اور اس کے بعد اس میں جو کیپسلز ہیں ان کو بھی ڈالنے اور ان کو اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے ان کو مکس کرنے کے بعد آپ نے اس طرح سے کسی بھی جار میں یا کوئی بھی آپ کے پاس چیز ہے اس میں آپ نے اس کو اچھے سے سیف کر لینا ہے اور یہ آپ نے پلکوں کے اوپر کسی بھی براش کی ہیلپ سے آپ نے اس طرح سے اس کو لگا دینا ہے اگر آپ کا ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں